ہنڈی سینیما کا ایک ایسا نام جس نے پہلی بار بڑے پردے پر بکنی بہن کر خوب سرکیاں بٹوئی تھی وہ نام اور کوئی نہیں بلکہ شرمیلا ٹیگور کا ہے ستر کی دشک کی مظہور اور دکھجدہ کاراؤں میں سے ایک شرمیلا ٹیگور اپنی فلموں کے ساتھ ساتھ اپنے سٹائل اور لکس کو لے کر بھی بہت سرکیوں میں بنی رہتی تھی جس زمانے میں اوینیتریاں سلوار سوٹ اور ساڑی سے اپنا بدن ڈھکے گھومتی تھی اس زمانے میں شرمیلا نے بکنی بہن کر فوٹو شوٹ کر آیا تھا اس وقت اس فوٹو شوٹ پر بیبات کھڑا ہو گیا تھا آج ہم آپ کو شرمیلا ٹیگور کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتانے جا رہے ہیں شرمیلا ٹیگور پہلی ایسی بھارتی اوینیتری تھی جنہوں نے ٹو پیس بکنی پہن کر کیمرے کے سامنے جنگ کر پوز دیئے تھے شرمیلا نے فلم فیر میکزن کے لیے ٹو پیس بکنی پہن کر فوٹو شوٹ کر آیا تھا شرمیلا کے ان تصویروں کو دیکھ کر ہر کوئی اوینیتری کی خوبصورتی اور اداوں کا دیوانہ بن گیا تھا شرمیلا کے اس فوٹو شوٹ میں اس سمیں بہت سرکیاں بٹوئی تھی کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب کسی اوینیتری نے بکنی پہن کر فوٹو شوٹ کر آیا تھا شرمیلا کے بولڈ افتار کے قارن ان کی پہچان بولڈ ایکٹریس کی بن گئی تھی اس کے بعد اوینیتری کو سال انیس سو سرسٹ میں ریلیز ہوئی فلم این ایوننگ ان پیریس میں سویم سوٹ پہنے دیکھا گیا تھا اس کے بعد وہ اسی سال ریلیز ہوئی فلم آمنے سامنے میں بھی سویم سوٹ پہنے نظر آئی تھی تو آپ کو بتا دے کی شرمیلا کے بکنی لپ پر پورے دیش میں بوال مچ گیا تھا شرمیلا نے ایک کے بعد ایک فلموں میں بکنی پہن کر تہلکہ مچا دیا تھا جس کے بعد وہ ویوادوں میں گھر گئی تھی ان کے اس پہناوے پر اٹھے بوال کی گن سنسد تک پہنچ گئی تھی لیکن پھر بھی شرمیلا نے اپنے ساس کو اس بات کی کانو کان خبر نہیں لگنے دی تھی ان فلموں میں کام کرتے وقت شرمیلا منصور علی خان پٹوڈی کو ڈیٹ کر رہی تھی اسی وقت منصور کی ماں شرمیلا سے ملے مومبی آ رہی تھی لیکن پورے شہر میں شرمیلا کے سویم سوٹ کے پوسٹر لگے تھے جس کی وجہ سے وہ بہت گھبرا گئی تھی جیسے ہی شرمیلا کو اس بات کا پتہ لگا ویسے ہی ابھی نیتری نے پروڈیوشر کو پون کیا اور کہا کہ وہ پورے شہر سے فلم کے پوسٹر کو ہٹا دے جس کے بعد تمام پوسٹر کو کچھ دنوں کے لیے ہٹا دیا گیا تھا شرمیلا ٹیگور نے اپنے بولڈ انداز سے لوگوں کا دل جیتنے کے ساتھ ہی اپنے دمدار ابھینے سے بھی درشکوں کو کھو بھی بایا شرمیلا ٹیگور نے کشمیر کی کلی وقت ارادنا آمنے سامنے جیسی کئی فلموں میں شاندار ابھی نہیں کیا ان کی جوڑی راجیس کھنہ کے علاوہ شہشی کپور کے ساتھ زیادہ پسند کی جاتی تھی ابھی نیتری کی نیجی زندگی کی بارد کریں تو شرمیلا نے سال 1968 منصود علی خان پر ٹوڈی سے شادی رجائی تھی دونوں کی تین بچے بھی ہیں سبہ جہاں فلمی پردے سے دور ہے وہیں شیف علی خان اور سوہ علی خان نے اپنا کریئر فلموں میں ہی بنایا ہے تو فلمی دنیا کی ایسی ہی دلچسپ کہانی کے لیے جڑے رہے ہیں اس چینل کے ساتھ اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کریں